اسلام علیکم دوستو ساتھیوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ہم تمام لوگ جو سٹاک ایکشینج میں جو بھی کام کرتا ہے وہ گڑے میں گرنے سے بچ گئے یہ اس کو کہتے ہیں ری باؤنٹ آپ نے دکھاؤ گا کروڈ آئل اس وقت 72 ڈالر 47 سنٹ پہ ہے اور آج اس کا ہائے جو تھا 72 روپے 85 سنٹ آج کا ہائے تھا میں نے آپ سے کہا تھا کئی بار کہا کئی بار تذکرہ ہوا عام طور پر دوسرے لوگ اس کو کو ریلیٹ نہیں کرتے میں اس کو کو ریلیٹ کرتا ہوں میں OGTC پول پی پی آل پی آسو تمام ریفائنریز ان سب میں اگر ہوتا ہوں تو میں کروڈ آل کو ڈیلی دیکھتا ہوں کروڈ آئل کی وجہ سے مجھے کئی بار بائنگ اچھی بائنگ کا موقع ملتا ہے کئی بار مجھے اچھی سیلنگ کا موقع ملتا ہے تو میں اس کو انکریج کروں گا کہ آپ کروڈ آئل کو ڈیلی وچ کر کے اوپننگ دیکھیں کیونکہ یہ ایک میجر ہیوی ویٹ سیکٹر ہے ہے کہ ایسی کا جس کی وجہ سے مارکٹ بولش اور سپر بولش ہو سکتی ہے سپر بولش کو آج آپ کو میں ابھی تھوڑا سا ایک ہنٹ کراؤں گا سپر بولش کیا ہوتی ہے یہ مارکٹ ایک ہی دن میں دو ہزار پوائنٹ دھائی ہزار پوائنٹ پلس ہو سکتی ہے اگر تین سکرپٹ پی پی ایل او جی دی سی ایف ایف سی اینگرو یہ اگر چار سکرپٹ میکسیمم لگ جاتے ہیں تو یہ دو ہزار پچی سو پلس پہ میکسیمم میں نے میکسیمم لگی ہوئی مارکٹ دیکھیں میکسیمم اس سے زیادہ اوپر جا نہیں چی سکتی ہے اس کا بھی مینیمم میکسیمم ہوتا ہے مارکٹ کا بھی کیسی ہنڈرڈ کا بھی تو جب چاروں بڑے جائنٹس اگر میکسیمم ہو جائیں تو یہ مارکٹ میکسیمم ہو جاتی ہے اب ہم تھوڑا سا پہلے ذرا تھوڑا سا سکپٹ کو دیکھ لیں یہ آٹو سیکٹر کا میرا پہلا سکپٹ ہے ملیف ٹریکٹر لیمیٹڈ ہم اس کو ذرا سمرائز کرنے ملیف ٹریکٹر ایم ٹی ایل جولائی ٹو جون تھرٹی اس کا فننیشل جیئر ہے ایک ہزار نویر میں اس کا ریٹ ہے فرکاٹ سیکھ یہ بائنگ ریٹ نہیں ہے اس کے بائنگ کال نہیں ہے یہ بائے نہیں کرنے کا سو پلیز کیونکہ مجھے کوئی ایک صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے اس دن وہ ویڈیو ڈالی تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ بہت اچھی ہے میں نے اس ریٹ پر بائے کر لی تو میں نے کہا وہ تو سیلنگ ریٹ ہے آپ اس کو ایکس ہونے میں پانچ دن بھاکیاں آپ آج بائے کر رہے ہیں تو آج کو نکلنے کا موقع پھر میں نے ان کو یہی مشروع دیا کہ ایک روپے اوپر کی سیلنگ روز کی لگا اور وہ نکل گئے ایک روپے جو انویسٹر ہے اس کو تو نظر آتا ہے وہ اندھا تو نہیں ہوتا ہم اس کی بورڈ میٹنگ ہے سترہ نو کو سترہ نو کا مطلب ہے کل کل فرائیڈے والے دن اس کی بورڈ میٹنگ ہے اور اس کی انوزمنٹکال انی ہے اہم آشت ٹیوبیگ لو ہائے جو تھا وہ ایک تھرٹی فائیڈ تھا ایڈ تھرٹی فائیڈ ھار تیرہ سو تیرہ تیرہ سو تیرہ اس کا ہائے تھا فتی ٹی ویگ لو میں ایٹ ورد یوں ثرٹی فائیڈ ہے رہے اس کے پاس آشترہ سو تیرہ لاسٹ 30 days low high میں 1058 low تھا 1125 high تھا last fiscal year fiscal year بہت اہم ہے اگر ملر ٹریکٹر کسی موقع پہ آپ تلاش کر کے figure out کر کے ملر ٹریکٹر کو 465 پہ لے لے تو یہ اچھی قسم کی لٹری بنے گی تو last financial year low high میں low تھا 465 1155 high تھا تو میں تو last 52 week کا high کو پسند کروں گا 1313 اس میں لگایا اس نے اب آجائیں dividend history کو dividend history کو ہم اس کو half year میں بھی دیتا ہے اور end of the year میں بھی dividend دیتا ہے اب quickly ہم dividend history کو discuss کر لیں fiscal year 2017 کا year end dividend تھا 60 روپے اور earning purchase 111 111 اب آپ اس کو center focus کے طور پر مارک کر لیں کہ یہ سب سے سب سے اور سب سے اچھا dividend کے time پہ 111 120 کا earning per share ہوگا تو ہمیں 60 روپے dividend ملے گا انشاءاللہ fiscal year 2018 میں half year میں 60 روپے اور end of the year میں 60 روپے دونوں میں 60 روپے 120 روپے تو یہی نکل کے اگر آپ نے 45 470 475 میں پائک کیا تو یہ تو 3 سالوں میں clear ہو جائے گا 3 سال آپ dividend لیں گے تو یہ آپ کا nil ہو جائے گا مکان کرائے پہ چڑھائے earning per share half year کا 69 اور end of the year کا earning per share تھا 134 اب 111 سے improved 134 earning per share ہے اب ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے 2018 کو ہم نے discuss کر لیا 2019 کا half year dividend تھا 45 روپیز اور end of the year 40 روپیز کا dividend تھا اور اس کے ساتھ 12% bonus share 12% bonus share makes it almost over 120 روپیز کا earning یا اسے کہہ لیں کہ total income out of this script تو ہم earning per share کو دکھتے ہیں تو earning per share 41 earning per share half year کا اور 40 41 79 earning per share تھا end of the year والا 2019 کی بات ہو رہی ہے اب 2020 کو ہم دیکھتے ہیں تو 2020 کے half year میں dividend کم ہے یہ تو کرونا ایفیکٹ ہے اور سب کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے ساتھ کم ہوا ہے half year میں dividend تھا 20 روپیز اور end of the year میں dividend تھا 30 روپیز اور earning per share پندر روپی تھا half year میں اور 39 روپیز تھا end of the year کیونکہ یہ جو سکرپٹ ہے یہ July to June کا ہے June 30 کا ہے فسکل year 2021 یعنی کہ 20 اور 21 half year میں اس نے 60 روپیز دیا اور بونس دیا 12% یہ دو سالوں میں آگے پیچھے اس نے 12% بونس شیئر دیا سا 12% بونس شیر کم اس کم 100 روپے گیا ایڈنگ پر شیئر 52 ہے تھرڈ کوارٹر میں ایڈنگ پر شیئر بہت کریڈ ہے 85 اس کی بورڈ میٹنگ ہے کل 1090 کا ریت ہے اس میں بورڈ میٹنگ کل اگر ریزلٹ آ جاتا ہے 60 روپے کا 70 روپے کا یا ایڈنگ پر شیئر 140 سے اوپر آتی ہے تو پھر یہ ایک ہزار نوے میں آم اس ایم ٹی ایل مل ٹریکٹر لیمیٹڈ کو بائنگ کی جائے فش شوٹ ٹرم شوٹ ٹرم مینز کے نیچرل بورڈ میٹنگ اگر سترہ نو کو ہے سترہ نو کو ہے تو کم اس کم ایک ماں بعد اس کس ہونے کا ٹائم ہوگا ایک ماں اور آپ نے دکھا ہوگا کہ 46,930 کے پاس ہی مارکٹ کلوز ہوئی ہے اب ہم اس کے بعد سیکنڈ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے اگلے ٹارگٹ کیا ہوں گے اور اس کو یہ سیدھا سادھا سمپل نہ سمجھیں یہ دوبارہ دوبارہ آپ لوگوں کے انتحان لے گا انڈیکس آپ کا انتحان لینے کے لیے موجود ہے اور بنایا بھی اسی لیے گیا کہ ہر وقت لیکن ٹنشن نہ لیں ایزی رکھیں جو نصیب میں ہونا وہ تو ہونا ہونا سو اس وقت مارکٹ سپر بولیش ہو جائے گی وہ میں فگر اگلی ویڈیو کے بعد بلوں گا انشاءاللہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور فیس بک پہ شیئر کریں خدا حافظ با